دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی زبردست اور امپریسیو فوٹو سلائٹ شو بنانا چاہتے ہیں تو آج کا ٹیٹوریل آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں اور مجھے یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی خود سے اس طرح کی زبردست سلائٹ شوز بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فلمرہ کو اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے جن فوٹوز کو آپ سلائٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان ساری فوٹو کو یہاں پر آپ امپورٹ کر لیں امپورٹ میں جائیں گے امپورٹ میڈیا فائلز میں یہاں پر ان ساری پیچرز کو سلائٹ میں کنورٹ کروں گا اوپن کروں گا یہاں سے تو آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ پیچرز آ چکی ہیں اب ان سب کو میں سلیٹ کروں گا اور اپنے timeline پہ drag کر لوں گا اب سب سے پہلے ہم ان کا time duration جو ہے وہ change کریں گے تو ان سب picture کو میں select کر لیتا ہوں اس کے بعد right click کروں گا یہاں پر duration کی ہمیں option مل رہی ہے duration پہ click کروں گا اور اس کو میں duration کو 2.15 میں change کر دوں گا سب کا جو duration time ہے میں نے 2.15 کر لیا ہے اس کے بعد ok کروں گا ok کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں zoom to fit کی option مل رہی ہے تو میں یہاں پر ان کو timeline پہ expand کر لوں گا تو simple یہاں پر میں click کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ picture timeline پہ expand ہو گئی ہیں یہاں پر سب سے پہلے جو step ہم نے کرنا ہے وہ ہے chrome and zoom کا chrome and zoom کا کیسے کریں گے آپ جو پہلی picture ہے اس پہ right click کریں تو یہاں پر ہمیں option مل جائے گی crop and zoom اس پہ click کریں تو اس طرح کا آپ کے پاس box open ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہمیں option ملے گی pen and zoom کی اس پہ click کریں گے تو ہمیں یہاں پر دو قسم کی selection مل جائیں گی ایک start کی selection ہوگی اور دوسری end کی selection ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ end کی selection ہے اس کو میں نے click کیا تو یہ end کی selection اس طرح ہوگی اب میں اس کو اس طرح expand کروں گا picture کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنا اتنا border جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے باقی اس کو میں نے end جو selection ہے اس کو میں نے expand کر لیا ہے picture کے اوپر اس کے بعد اوکے کروں گا اب دوسری image پہ اسی طرح میں right click کروں گا اور یہاں پر again میں crop and zoom پہ جاؤں گا پہ end zoom کو select کروں گا اور end selection کو یہاں پہ میں اس طرح expand کروں گا اوکے کروں گا one by one ساری photo کو ہم نے اس طرح crop and zoom کرنا ہے pen zoom crop and zoom کی option آپ کو یہاں پر بھی مل رہی ہے آپ چاہے تو یہاں سے بھی اس option کو select کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہمیں crop and zoom کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہے میں آپ کو یہ pictures جو ہیں play کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ slowly slowly ساری pictures جو ہیں zoom ہو رہی ہیں جب آپ probe and zoom کے effect کو implement کریں گے تو آپ کو اس طرح کا effect ملے گا اب دوسرا step ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان ساری pictures کو ہم نے blur کرنا ہے blur کرنے کے لیے کیا کریں گے effect میں جائیں گے اور یہاں پر ہم نے options لینی ہے square blur تو یہ square blur کی ہمیں option مل گی ہے اس کو میں یہاں پر اپنے timeline پر اس effect کو لے آؤں گا اور ساری image کے اوپر اس طرح میں اس کو enter expand کر دوں گا تو یہ blur کا effect جو ہے وہ ساری image کے اوپر اس طرح implement ہو جائے گا اب میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ pictures ساری جو ہیں اس طرح blur ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پر two step ہو گئے ہیں پہلے step میں ہم نے slope and zoom کیا دوسرے میں ہم نے square blur کا effect جو ہے implement کیا اب اس سے step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پھر سے ان ساری pictures کو اپنے timeline پر drag and drop کرنا ہے ایک ایک کر کے تو پہلی picture جو ہے وہ میں یہ لے لیتا ہوں جس طرح ترتیب میں نیچے picture ہے اسی ترتیب میں ہم نے اوپر والی picture لگانی ہے اور اسی time duration میں لگانی ہے اب میں اس picture کو جتنا size نیچے ہے اتنا ہی اوپر اس کو رکھ لیتا ہوں 250 ہم نے set کیا تھا 250 بھی اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد دوسری image لیتا ہوں اس کو بھی بلکل جو نیچے size ہے اسی size پہ اوپر والی pictures کو رکھوں گا اب ہم یہاں پر جو اوپر والی pictures ہیں ان کو resize کریں گے resize میں ہم ان کا size کو کم کریں گے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو پہلی picture ہے اوپر والی اس پہ ہم double click کریں گے جیسے double click کریں گے تو یہ picture جو ہے یہاں پر select ہو جائے گی تو اس کو یہاں سے لیں گے اور اس کے size کو کم کر دیں گے اور اس کو center میں یہاں پر fix کر دیں گے اسی طرح دوسری photo کو بھی ہم resize کریں گے اس پہ double click کریں گے اور اس کے size کو اس طرح کم کر کے یہاں پر adjust کر دیں گے one by one ہم ساری image کو اسی طرح resize کریں گے یہاں پر resize کرنے کے بعد ہم نے جو next step کرنا ہے اس میں ہم نے ان ساری pictures کو border دینا ہے border دینے کے لیے کیا کریں گے یہاں پر پہلی جو picture ہے اس کو select کریں گے اور اس کے بعد effect میں جائیں گے effect میں ہمیں option ملے گی utility کی اس پہ click کریں گے اور utility میں ہمیں option مل جائے گی border کی تو اس پہ click کریں گے تو اس border کو یہاں سے ہم drag کریں گے اور اس picture کے اوپر لاکر اس طرح چھوڑ دیں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ پہلی picture کے اوپر ہمارے border آ چکا ہے اسی طرح دوسری picture ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر border نہیں ہے تو یہاں سے again ہم border کا effect لیں گے اور اس picture کے اوپر اس طرح لگا دیں گے اس picture کے اوپر بھی border آ جائے گا اسی طرح ہم نے one by one ساری pictures کے اوپر border کو implement کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ساری pictures کے اوپر border آ چکا ہے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا جو size ہے border کا وہ تھوڑا سا موٹا ہے اور color white ہے border کو resize کرنے اور color کو change کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم کہ image کے اوپر double click کریں گے جیسے ہم double click کریں گے تو یہاں پر ہمیں image کی option مل جائے گی image کی option کے اندر video effect کی option ہوگی اس پر ہم click کریں گے تو یہاں پر ہمیں options مل رہی ہے color کی, size کی, blur کی, opacity کی, direction کی تو اگر آپ نے border کا color یہاں پر change کرنا ہے تو یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں میں اس کو black کر دیتا ہوں start اور end color جو ہے black کر دیتا ہوں اب یہاں پر دے سکتے ہیں کہ پہلے white تھا اور اب یہ border کا color change ہو چکا ہے black ہو گیا ہے اور اس کا اگر size بھی آپ نے change کرنا ہے تو یہاں پر جو اس کی thickness ہے وہ اس time 3 ہے تو میں اس کو 2 پر کر دیتا ہوں تو تھوڑا سا یہ thin ہو جائے گا اب دے سکتے ہیں کہ یہ border جو ہے resize ہو گیا ہے اب one by one ہم ساری photo پر اسی طرح border کے size کو change کریں گے اور color کو change کر لیں گے اگر آپ کو border کا color white پسند ہے تو آپ اس کو white ہی رہنے دیں میں یہاں پر ان سب کو change کروں گا اور black کر دوں گا اور resize یہاں پر border کو دو کر دوں گا اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا last step رہ گیا ہے last step میں ہم نے ان کو animation دینی ہے animation کس طرح دیں گے تو یہاں پر picture کے اوپر ہم double click کریں گے تو ہمیں motion کی option مل جائے گی motion پر click کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری animation ہوں گی آپ ان میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں پہلی option ہمیں boom کی مل رہی ہے اگر آپ اس کو select کرتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں کہ picture کی slide کچھ اس طرح آئے گی اسی طرح یہاں پر بہت ساری animations ہیں آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں لیکن فیلال میں جو select کروں گا وہ ہے grow shrink میں اس animation کو یا motion کو یہاں پر select کروں گا آپ دے سکتے ہیں کہ جیسے میں اس کو select کروں گا تو کچھ اس طرح یہ effect دے گی simple آپ نے اس کے اوپر double click کرنا ہے تو یہ picture کے اوپر implement ہو جائے گی double click کرنے کے بعد ok کریں گے تو یہ یہاں پر picture کے اوپر effect آ جائے گا اب ساری pictures پر میں نے اسی effect کو implement کرنا ہے تو ہم اس effect کو یہاں پر copy paste بھی کر سکتے ہیں تو پہلی photo کے اوپر یہ effect implement ہو چکا ہے تو اسی effect کو یا اسی motion کو میں یہاں سے copy کروں گا اور دوسری picture کے اوپر بھی یہاں پر paste کر دوں گا تو یہاں پر بھی یہ effect آ چکا ہے اسی طرح ساری photo پر میں یہ effect کو paste کر دوں گا ہماری photo slides جو ہیں وہ ready ہیں اب میں ان کو play کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں so i hope دوستو آج کا tutorial آپ کو informative لگا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like اور چینل کو subscribe ضرور کردیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ